بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کون ہے ان کو پہلا خواب کب آیا خوابوں کو بیان کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے اور پوری تفصیلات انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک محمد قاسم اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرا نا محمد قاسم بن عبدالکریم ہے اور میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اللہ جلالہ اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوابوں میں حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے خوابوں کو دوسروں کے ساتھ بیان کروں تو میں یہی کر رہا ہوں چنانچہ آپ لوگ مجھے ملامت مت کریں اللہ جلالہ کی رحمت ہر ایک اور ہر شیعہ کے لیے ہے میں صرف اللہ جلالہ کا دوست بننا چاہتا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں صرف اللہ تعالی ہی میرا کارساز ہے میں پچھلے اٹھائیس سالوں سے ایسے خواب دیکھ رہا ہوں اللہ جلالہ میرے خوابوں میں پانچ سو سے زیادہ مرتبہ اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو سو اسی سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں میں تقریباً بارہ یا تیرہ سال کا تھا جب اللہ تعالی اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہلی بار میرے خوابوں میں آئے اور پھر اس کے بعد انیس سو ترانوے میں جب میں سترہ سال کا تھا تب اللہ جلالہ اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خوابوں میں مستقل طور پر آنا شروع کیا اور تب سے اب تک اللہ جلالہ اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خوابوں میں مستقل آ رہی ہیں خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور نبی ہیں اور میں ان کا امتی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں بہت سارے خوابوں میں اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ قاسم جاؤ اور دنیا میں روشنی پھیلاؤ جیسے یہ پہلے روشن تھی ایک خواب میں اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ قاسم میں پاکستان کا تفاق کروں گا اور پاکستان کو بچاؤں گا اللہ جلالہ اور خاتم النبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوابوں میں کئی بار بتایا ہے کہ قاسم ایک دن آپ پوری امت کو اور پھر پوری دنیا کو اندھیروں سے نکالیں گے اور اس کے بعد دنیا پور امن ہو جائے گی لیکن اس کی شروعات پاکستان سے ہوں گی میرے خوابوں میں اللہ جلالہ اور خاتم النبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے دوہزار ساتھ سے اللہ جلالہ اور خاتم النبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کاموں کے بارے میں سکھانا شروع کیا جو مجھے کرنا چاہیے اور جن کاموں سے مجھے پرہیز کرنا چاہیے زیادہ تر اللہ تعالی اور خاتم النبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ میں ہر قسم کے شرک سے باز رہوں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کروں اور یہ کہ میں اچھا انسان بن جاؤں اپریل دوہزار چودہ میں اللہ جلالہ اور خاتم النبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے خوابوں کو دوسروں کے ساتھ بیان کرنے کے لئے حکم دینا شروع کیا اور پھر میں نے اپنے خوابوں کو اپنے خاندان کے افراد دوستوں اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا میں نے اپنے خوابوں کا ایمیل کے ذریعے پاکستان آرمی کے سرکاری سائٹوں اور پاکستان گانومنٹ کے سائٹوں کے ساتھ اور مقبول لوگوں اور اسلامی ممالک کی سرکاری ویب سائٹوں کے ساتھ بھی شیئر کیا لیکن ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھ پر یا میرے خوابوں پر یقین کرنے والا نہیں ہے اور سب نے مجھے نظر انداز کیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے خوابوں کو بیان کرنا بند کر دیا لیکن دسمبر 2014 میں خادم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں میرے خوابوں میں دو بار آئے اور مجھ سے فرمایا قاسم آپ کو پاکستان اور اسلام کو بچانے کے لئے ان خوابوں کو سب کے ساتھ بیان کرنا ہوگا میں الجن میں پڑ گیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ اپنے خواب شیئر کیے ہیں لیکن وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہے ہیں مجھے اور کیا کرنا چاہیے پھر پشاور سکول پر حملہ ہو اور میں نے اس کے بارے میں سوچا پھر میں نے انٹرنیٹ پر اپنے خوابوں کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا میں یہ واضح کر دوں کہ میں ایک سادہ انسان ہوں اور زیادہ مذہبی بھی نہیں ہوں میں کلین شیف ہوں اور نہیں میں زیادہ عبادت اور غیرات کا پابن ہوں میں صرف سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا انیس سو چرانوے کے خواب میں اللہ جلالہ نے مجھے آسمان سے فرمایا اور مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں کہ قاسم جو وعدیں میں نے آپ سے کیے ہیں میں واقعی ان کو پورا کروں گا اور اگر میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں اسی دن سے ہی میں اللہ جلالہ کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت کب آئے گا اور میرا صبر کب ختم ہوگا میں اللہ جلالہ کے رحمت سے مایوس نہیں جب بھی میں مایوسی کا شکار ہوتا ہوں تب اللہ تعالیٰ اور ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قاسم اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو قاسم صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اور اللہ ہی معاملات کو نبتانے والا ہے جب مجھے اس طرح کے الفاظ سے تحریک ملتی ہے تو میں پھر تازہ دم ہو جاتا ہوں جنوری دو حضر چودہ میں اللہ جلالہ نے مجھے بتایا کہ قاسم میں نے بیچ سال سے آپ کا امتحان لیا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی رحمت سے نامید ہوتے ہیں یا نہیں میں نے یہ خواب موسم گرمہ دوہزار تین میں دیکھا کہ اللہ جلالہ نے فرمایا قاسم جب تک میرے وعدے کا وقت نہیں آ جاتا آپ اگر اپنا ہاتھ سونے میں بھی ڈالیں گے تو وہ مٹی بن جائے گا لیکن جب میرا وعدہ آ جائے گا تو آپ اگر اپنا ہاتھ مٹی میں بھی ڈالیں گے تو وہ میرے حکم سے سونہ بن جائے گا میں نے یہ خواب موسم بہاد دوہزار دو میں دیکھا تھا کہ خاتم النبی نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاسم میرے بیٹے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا قاسم یہ ناممکن ہے کہ آپ کا وجود ہو اور عجیب و غریب چیزیں واقع نہ ہو آپ کے وقت میں زمین اپنے خزانے اگلے گی درخت زیادہ پھل لائیں گے اور کم پتے ڈالیں گے رزق پر رزق ہوگا کوئی غریب نہیں رہے گا اور ہر جگہ امن و امان ہوگا اور عدل و انصاف ہوگا جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا میں اپنے خوابوں میں اللہ جلالہ کی طرف نہیں دیکھتا اور مجھے صرف اپنے خوابوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رشالعظیم یعنی تخت پر ہے اور وہاں سے اس کی آواز آ رہی ہے یا مجھے نور یعنی روشنی نظر آ رہی ہے اور نور میں سے ایک آواز آ رہی ہے یا اللہ جلالہم اسے آسمان سے بات کرتا ہے ہر خام میں میں اللہ جلالہم کو اپنی شہرق سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہوں میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا لیکن میں ان کا جسم دیکھ سکتا ہوں ایک خام میں میں نے خاتم النبیین نبی مکرنم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور میرے پورے جسم میں نے گواہی دی کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا رہا ہوں میں نے اپنے خوابوں میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار مصافح کیا ہے اور میرے حادث بار کی گواہی دیتے ہیں کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافح کر رہا ہوں ستمہ دو حضر پندرہ میں اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے ایک خواب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا جب میری نگاہیں خاتم النبیین حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آفوں کی جانب اٹھتی ہیں تو پھر وہ وہیں ٹھہر جاتی ہیں اور میں انہیں ہٹا نہیں پاتا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور بھر دیا ہو میں نے اپنے خوابوں میں دیگر انبیاء اکرام کو بھی دیکھا ہے لیکن میں نے چہرہ صرف حضر سلمان علیہ السلام کا دیکھا ہے اور میں نے اپنے خوابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو کئی بار دیکھا ہے میں نے اپنے چند خوابوں میں دیکھا ہے کہ جب پوری دنیا پور امن ہو جاتی ہے تو چند سالوں بعد دجال نکل آتا ہے اور دنیا کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک خواب میں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور یاجوج ماجوج کو باہر نکلتے دیکھا ہے اور یہ کہ وہ پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں میں اور بہت ہی کم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں 1993 میں جب مجھے خواب آنا شروع ہوئے تو میں نے ایک نوٹ بک منا لی تھی اور میں اپنے خوابوں کو نوٹ بک میں نوٹ کرتا تھا اور ایسی چیزیں بھی نوٹ کرتا تھا جیسے میں نے اپنے خوابوں میں کتنی بار اللہ جلالہ کو اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن کچھ سال پہلے دوسری جگہ نقل مکانی کے دوران وہ نوٹ بک مجھ سے گم ہو گئی اس میں درج کل خواب آٹھ سو سے زیادہ تھے اور مجھے ان میں سے بہت سے خواب اب بھی آ رہے ہیں کئی سال پہلے خواب میں اللہ جلالہ نے مجھے حکم دیا کہ قاسم سونے سے پہلے سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس پڑھا کرو تم سے شیطان دور رہے گا اور میں پچھلے کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں اللہ جلالہ نے مجھے بہت سے خواب میں بتایا ہے کہ قاسم ایک دن میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو کامیابی دوں گا اور میں اپنے تمام وعدے پورے کروں گا یہاں تک کہ اگر قیامت کے دن میں ایک بھی دن باقی رہ گیا ہو تو بھی پوری دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی لیکن اللہ جلالہ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ دن کب آئے گا اور میں گزشتہ بائیس سالوں سے اس کا انتظار کر رہا ہوں یہ میرے لئے ایک طویل سفر ہے اور میں اب بھی اللہ جلالہ کا انتظار کر رہا ہوں میں نے پچھلے بائیس سالوں سے اپنی امید نہیں چھوڑی مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اور کیسے اپنی منزل تک پہنچو گا مجھے یہ تک نہیں معلوم کہ میری منزل کیا ہے صرف اللہ جلالہ ہی بہتر جانتا ہے برائے کرم ان خوابوں کو آگے بیان کریں اور میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر ویزٹ کریں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے ان خوابوں پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں میرا کام صرف انہیں بیان کرنا ہے اس کے بعد انتخاب آپ کا ہے لیکن میں صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ کا آج کا صحیح انتخاب کل کے لئے آپ کی تقدیر بنائے گا تو اپنا انتخاب دانشمندی سے کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ